اسلام علیکم اہلن و سہلن آج میں آپ کو بزبوسے بنانے کی ریسپی بتا رہی ہوں یہ میری بیٹھی نے بزبوسے بنایا تھا یہ بزبوسہ جو ہے بلاد شام سے تعلق رکھتا ہے یہ ڈش جس میں کہ فلسطین سیریا لبنان جورڈن یہ سواتے ہیں یہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے یہ بزبوسہ جو ہے وہ کریم کے ساتھ بنائے گیا ہے ویسے بزبوسہ سادہ پلین بھی بنتا ہے اور اس کو گارنش آپ کسی بھی ڈرائف روٹ سے کر سکتے ہیں زیادہ تر پستے یا بادام سے کیا جاتا ہے دیکھیں یہ ٹیسٹ میں بہت مزک ہوتا ہے اور بہت جلدی بن جاتا ہے اچھا اس کا شیرہ جو ہے وہ ایک گلاس شکر لے لیا تھا اور ایک گلاس پانی لے لیا تھا اور یہ اس میں تھوڑا سا لیمن ڈال کے بنا لیا اچھا بزبوسہ بنانے کے لیے تین انڈے ڈال دیئے ہیں جو کہ اچھی طرح سے پھیٹ لیے ہیں اچھا یہ انڈے اچھی طرح سے پھیٹنے کے بعد آدھا کب جو ہے وہ شکر کا ڈال دیا ہے یہاں پہ شکر جو ہے وہ باریک ملتی ہے تو پودر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر آپ کی موٹی شکر ہو تو آپ پودر بنا لیں اس کا اور ڈال دیں یا بہت اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں کوئی ضروری نہیں ہے اس کے بعد یہ مکس کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کے اندر یہ دو تی سپون جو ہے یہ ونیلہ پودر کے ڈال دیں تاکہ انڈے کی سمیل جو ہے وہ نہیں نظر آئے اچھا اگر ونیلہ نہیں ہے تو آپ تھوڑا سے لیمون کے ڈروپس بھی ڈال سکتے ہیں اچھا یہ ون اینڈ ہاف سے زیادہ سوچی ڈالی ہے سوچی اس میں باریک یوز ہوتی ہے یعنی ون کپ انڈ ہاف سے زیادہ کپ جو ہے یہ سوچی کے ڈالے ہیں یہ باریک سوچی ہے اور اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ مکس کر لیا ہے گا اس کے بعد جو ہے یہ کریم کا ایک ڈبا ڈال دیا ہے آپ کو اسے بھی کریم ڈال سکتے ہیں اور دو ٹی بیل سپون جو ہیں یہ فریش دہی کے ڈال دیا ہیں اور اس کے اندر جو ہے ایک کپ سے کم جو ہے وہ آئل ڈالا جائے گا اگر آپ کے پاس اصلی گی ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اصلی گی یا مکان جو ہے وہ اور بھی ٹیسٹی ہوتے ہیں یہ اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس کے بعد جو ہے یہ بیکنگ پاڈر جو ہے اس کا ایک چمچہ بھر کر ڈال کے اور اس کو بہت اچھی طرح مکس کر لیں اچھا آپ جس ڈش میں آپ بنا رہی ہیں اس کے اندر آئل یا بٹر سے جو ہے وہ اس ڈش کو اچھی طرح سے یعنی کہ آئلی کر لیں تاکہ یہ جو آپ بنا رہی ہیں بس بوسا یہ چپ کے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ آدھا جو ہے پیسٹ اس کے اندر ڈال رہی ہیں اور ڈال کر اچھی طرح سے پھیلا لیں زیادہ موٹا بھی نہیں کریں کیونکہ بہت موٹا جو ہے وہ پھر اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ صحیح نہیں رہتا ہے یا بہت مطلبی صحیح نہیں رہتا ہے یہ تو یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے پھیلا دیا ہے انہوں نے یہ دیکھیں اب اس کے بعد جو ہے وہ کریم بنائی جائے گی اس کے اور نہیں پہلے اس کو جو ہے آپ رکھ دیں دس منٹ کے لیے اوون کے اندر یہ دیکھیں تین کپ جو ہیں کریم بنانے کے لیے یہ دودھ لے لیے اور پانچ ٹیبل سپون جو ہیں یہ کارن فلور کے ڈال دیا ہیں اور اس کے اندر ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ شکر کا اور آدھا ٹیبل سپون جو ہے وہ وانیلہ کا ڈال کے آپ اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں اور اچھا یہ ٹھنڈے دودھ میں ڈالا جائے گا یہ کارن فلور تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ پڑے اور ہلکی آگ پر جو ہے آپ اس کو پکا لیں اور مسلسل چلاتی رہیں تاکہ اس کے اندر گھٹلیاں نہ ہوں اور اس کو اچھی طرح سے پیسٹ بنا لیں جب یہ دیکھیں یہ پورا پیسٹ بن گیا یہ کریم اچھی طرح بن گئی ہے اس کو زیادہ ٹھک بھی نہ کریں اور پھر جس طرح جب تلقی ہے ٹین منٹس میں جو ہے وہ بس بوسہ جو آدھا ڈالا تھا وہ تیار ہو جائے گا وان ایٹی ڈگری کے اوپر آپ رکھیں یہ دیکھیں یہ جب تلقی ہے آپ کو پتا چل جائے اس کے کناریاں براؤن براؤن سی ہو جاتی ہیں بہت ڈارک نہ ہوں تو اس کے اوپر یہ آپ نے یہ جو کریم بنائی تھی یہ ڈال دیا اچھا آپ خالی جو کریم کے ڈبیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں جیسے اس میں یہ کریم بنائیے گی اس میں آپ دو ڈبیں کریم کے ڈال سکتے ہیں اچھا یہ جو آدھا پیسٹ چھوڑا تھا اس کے اندر تھوڑا سا دودھ ڈال دیا تاکہ پیسٹ جو ہے وہ تھوڑا اور لیکویٹی ہو جائے پتلا ہو جائے تاکہ اس میں اچھی طرح سے ڈال دیا جائے کیونکہ پھر کریم مکس نہ ہو اگر ٹھک ہوگا تو پھیلا نہیں سکتے صحیح طرح سے اور جو کریم بنائیے آپ نے جو ڈالی اس کے اندر وہ اس کے اوپر آ جائے گی کریم کو تھوڑا سا تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا کر لیا تو یہ دیکھئے یہ اچھی طرح سے ڈال کر پھیلا لیا جائے گیا اس کے بعد پانچ منٹ کے لیے جو ہے وہ اوپر کا اوون کھول کے وہی 180 ڈگری پر آپ اس کو بیک کر لیں اس کے بعد جو ہے گرم گرم جو یہ بس بسہ تیار ہوگا تو آپ اس میں جو ہے گرم ہی جو ہے وہ شیرہ ڈال دیں ٹھک ہو یا پتلا ہو پتلا زیادہ بہتر رہتا ہے بہت پتلا بھی نہ ہو اور اس کے اندر پھیلا دیں اور اس کو کے پیسز کر لیں آپ جب کسی بھی طرح سے آپ پیسز کر لیں ویسے شاکور پیسز ہوتے ہیں اس کے تو یہ دیکھئے یہ پھیلا دیں تاکہ جز پہنچیں دونوں اور اس کو گارنشنگ کر لیں اور یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ساہو آفیہ مآس سلامیم